ناظرین ڈراما سیری رات میں جمیل سویرا کی طرف نوٹس بجوا دے گا کہ وہ سویرا کو چھوڑنے کے لیے راضی ہے دوسری طرف ناظرین دعا زین سے مل کر غلطی کرتی ہے وہ اسے سب بتا تو دیتی ہے کہ تمہاری والدہ کی غلطی ہے اس سب میں لیکن اس کے اپنی بھی مسٹیک ہے کیونکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ زین سے بات کرتی بجائے اس کے بھرے مجمع میں اس نے دل کھول کے زین اور اس کے پیرنس کی انسلٹ کی اگر وہ تھنڈے دماغ سے کام لیتی اور زین سے ایک بار بات کر لیتی تو یہ سب نہ ہوتا ان دونوں کے ساتھ زین جمیل سے مل کر اس کی انسلٹ تو کرتا ہے لیکن وہ اس کو کوئی نئی ہی کہانی سنا دیتا ہے جس میں سرسر ایمان کو ہی کسوروہ ٹھہراتا ہے زین ہر حال میں ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ ایمان کے زیادہ سے زیادہ قریب آنے کے کوشش میں ہے اس کے لئے وہ سلار کی بہن سے شادی بھی کر لیتا لیکن سلار اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اس کو لگتا ہے کہ ایمان اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی وہ اس بات کو لے کر بہت ٹپریسٹ ہے اس کو لگے گا کہ ایمان زین کے طرف بڑھنے لگی ہے زین جب کافی دیر گھر نہیں جائے گا تو اس کی پھپو ایمان کی طرف فون کر کے پوچھے گی کہ زین ادھر تو نہیں آیا کافی دیر سے گھر سے غائب ہے تو اس سے ایمان بھی پریشان ہوگی کہ آخر زین گیا کہاں جیسے پریشان ہو تو ایمان کہے گی کہ یہ ایک فطری بات ہے سلار ایمان کے بات سن کر نراز ہو کر اٹھ جائے گا ایمان اس کو پورا یقین دلائے گی لیکن سلار کے ذہن میں شک کا بیج پیدا ہو چکا ہے سلار ایمان سے دور ہو رہا ہے اور ناظرین زین کا ساتھ سلار کا باپ بھی دے گا ایمان کو سلار سے دور کرنے میں کیونکہ کوئی بھی ایمان اور سلار کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس لئے سب ہی ان کو دور کرنے کے چکروں میں ہیں ناظرین آنے والے ایک ساتھ تھوڑی سی بور ہوگی اور اس کے بعد سٹوری میں تھوڑا انٹرسٹنگ موڑ آئے گا